تو فائنلی آج سے لوگ ڈاؤن کے ساتھ رمضان اسٹارٹ ہو جکے ہیں تب سے بڑی آفت یہ ہے کہ اس کورونا نے ہم سب کو دکھی کر دیا ہے جب انڈیا میں لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا تب ہم امید کر رہے تھے کہ شاید رمضان کے آنے تک یہ بوال ختم ہو جائے گا بٹ یہ بہت ظالم نکلا یار اب تک یہاں سے ٹلا نہیں ہے ڈھیٹ ہے پورا کوئی بات نہیں ہم انڈینز بھی اس سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہیں اس کو ختم کر گئے مانیں گے ابھی زہر کی آزان ہو چکی ہے اور ہمیں ابھی نماز کی تیاری کرنی ہے زہر سی بات ہے نماز مسجدوں کے اندر نہیں ہو رہی ہے اور رمضانوں میں شام کو رمضانوں میں شاہ کی نماز کے بعد ہم لوگ ترابیہ پڑھتے ہیں تو ترابیہ بھی اب نہیں ہو رہی ہے اب سب لوگ گھر پر اپنے اپنی ترابیہ اپنی نماز خود ہی پڑھ رہے ہیں دوستو میں ہوں بلال خان اور خیر مقدم ہے آپ کا میرے سی ٹیوب چینل بلال خان ویلوگز پر رمضان کا مہینہ آپ سب کو موارک ہو اور ابھی تک آپ نے میرے سی ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بر سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی میری نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر پہنچے ابھی زہر کی آزان ہو چکی ہے اور زہر کی نماز مجھے پڑھنی ہے اور زہر کی نماز پڑھنے کے لیے یہ جو کھالی میدان پڑھا ہے کھالی خوال کھانا جو پڑھا ہے یہی پر مجھے اپنی جگہ ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کہاں پہ میں نماز پڑھوں اور کہاں پہ مجھے اچھا لگے گا نماز پڑھنے میں تو چلیے پہلے جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو صاف کر دیتے ہیں انسان کے زندگیوں میں اتنا آلس نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا کچڑا پڑھا ہے اور ابھی تک میں نے اس کے صفائی نہیں کیا ہے تو چلیے نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ ہم اپنی صاف کر لیتے ہیں یہاں یہ تکت پڑھا ہے تکت کے برابر میں یہ جگہ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے یہی پہ میں ابھی نماز پڑھنے کے لیے اپنی جگہ کو کلیر کر دیتا ہوں بس ہمیں جا نماز بچھا کر نماز پڑھنی ہے اس سے پہلے وزو کریں گے آئیے وزو کیسے کرتے ہیں وزو کرنا ہے وزو کرنے کے لیے جودہ تو اتارنے ہی پڑھیں گے جودہ چپل پہن کے وزو تو ہو ہی نہیں سکتا تو پہلے ہم اپنے جودہ کو اتار دیتے ہیں یہ سائٹ سے کر دیے اس کے بعد ہم اب وزو کریں گے نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے آپ پہن پزاما جو بھی پہنے ہیں وہ آپ کی ٹکنوں سے اوپر ہونا چاہیے جودہ اتار دیے گئے ہیں ابھی نل میں گرم پانی نکل رہا ہے تو اس نل سے تھنڈا پانی نکالنے کے لیے لگ بگ دو یا تین بالٹی ہم پانی نکالتے ہیں پانی نکال کر سیدھا ان پودوں کو ڈال دیں گے ان پودوں کو بھی کام ہو جائے گا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کام ہو جائے گا کہ اس نل سے تھنڈا پانی نکالنے لے گا پھر ہم وزو کر دیں گے رمضان جیسے ہی آتے ہیں اور ہم رمضانوں میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پانی سے بہت محبت ہو جاتی ہے کہ رمضانوں میں پانی سے زیادہ اچھا کچھ لگتا ہی نہیں ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ رمضانوں میں پانی سے زیادہ کچھ اچھا لگتا ہی نہیں ہے تو فائنلی میں نے پودوں میں تین والٹی پانی ڈال دیا ہے تو پودوں کا کام ہو چکا ہے نل میں بھی کافی اچھا تھنڈا پانی نکلنے لگا ہے اب ہم کم سے کم دو یا تین والٹی اور نکالیں گے اور یہاں فرش پہ ڈالیں گے ابھی دھوپ بھی نکل آئی ہے گرمی بھی تھوڑی سے ہونی لگی ہے جس سے جب میں فرش پر پانی ڈالوں گا تو اس کی گرمی بھی کم ہو جائے گی اس میں جو ہلکی ہلکی آک سے نکل دیگی وہ ختم ہو جائے گی اور اگر جب ہوا چلے گی تو مٹی بھی نہیں اڑے گی ایک سب سے بڑا فائدہ یہ مل جائے گا اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں چلیے ایک بالٹی اور بھرتے ہیں اور پھر فرش پہ ڈالتے ہیں پھر تھوڑا بہت اچھا لگے گا اور پھر نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا بالٹی بھر گئی ہے چلیے فرش پہ ڈالتے ہیں یہ ہو گیا اپنا کام دو بالٹی سفیشنٹ ہیں ہو گیا اپنا کام اب چلیے یہ وضو کرتے ہیں وضو اپنا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو فائنلی میں نے زہر کی نماز ادا کر لی ہے اور ابھی ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں تو اب اس طریقے سے رمضان میں نمازوں کا احتوام چلتا رہے گا انشاءاللہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے کو بہتی محبت سے دل سے لگا کر گزاریں گے تو دوستہ اس ویلوگ کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے ایک اور اگلی ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ نبولیں پلیز ایک بار کر لیجئے